دیکھئے بے سبق کتاب پر موافق مطبوع باشد در تعریف و تنکیر و تذکیر و تانیس و افراد و تسنیع و جمع و رفع و نصب و جر چون عین دی رجل عالم و رجلان عالمانی و رجال عالمون و امرأتان عالمتانی و نسوت عالمات گزشتہ سبق میں ہم توابع کے بارے میں پڑ رہے تھے اور صاحب نحمیر نے آپ کو بتلایا کہ تابع وہ لفظ ہے جو دوسرے درجے پر آئے اور اس پر وہی اعراب آئے جو اس کے ماقبل پر ہو اور دونوں پر جو یہ ایک جیسا اعراب آ رہا ہو یہ ایک ہی جہد سے ہو بھی ایک ہی یعنی تابع پر جو اعراب آ رہا ہے وہ اسی جہد سے آ رہا ہے جس جہد سے مطبوع پر اعراب آ رہا ہے مثلا جانی زیدن و عمرن زیدن مرفو ہے فاعل ہے اور و حرف عطف ہے اور عمرن مرفو ہے اور یہ معطوف ہے بھئی معطوف تو زیدن فاعل ہے اور معطوف اور عمرن جو ہے وہ معطوف ہے بھئی اور معطوف بھی توابع میں سے ہے اور معطوف پر بھی وہی اعراب آتا ہے جو ماقبل یعنی مطبوع پر آ رہا ہو اور یہاں پر دونوں میں اعراب جو دونوں پر جو رفع آ رہا ہے وہ ایک ہی جہد سے آ رہا ہے ایک ہی رخ سے آ رہا ہے یا یوں کہیں دونوں میں اعراب کی مقتضی ایک ہی چیز ہے زید پر رفع آیا اس کے فاعل ہونے کی وجہ سے تو زید کی فاعلیت نے تقاضہ کیا کہ اس پر رفع آئے اسی فاعلیت نے تقاضہ کیا کہ عمر پر بھی رفع آنا چاہیے کیونکہ یہ اس کے تابع ہے اس کا اسی پر عطف ہے اور معطوف پر وہی اعراب ہوتا ہے جو ماتوفن علیہ پر ہوتا ہے تو از یک جہد کی قید کے ذریعے مفعول سانی اور سالس کو نکال دیا کیونکہ ان پر بھی وہی اعراب ہوتا ہے جو ما قبل پر ہوتا ہے لیکن وہ اعراب ایک جہد سے نہیں ہوتا پہلے پر جو نصب آتا ہے وہ مفعول اول ہونے کی وجہ سے آتا ہے اور دوسرے اور تیسرے پر جو نصب آتا ہے وہ مفعول سانی اور مفعول سالس ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے نیز اس تعریف سے جو خبر ہے وہ بھی نکل گئی ورنہ تو اس پر بھی تابع کی تاریخ صادق آ رہی تھی کیونکہ خبر وہ بھی دوسرے درجے پر ہوتی ہے مبتدہ پہلے درجے پر اور خبر دوسرے پر اور خبر پر بھی وہی اعراب ہوتا ہے جو مبتدہ پر ہوتا ہے مبتدہ پر رفع تو خبر پر بھی رفع ہوتا ہے لیکن جب کہا ایک ہی جہد سے ہونا چاہیے وہ اعراب تو پھر اب خبر نکل گئی کیونکہ خبر پر جو رفع آیا وہ اسی اسی جہد سے نہیں آیا جس جہد سے مبتدہ پر رفع تھا مبتدہ پر رفع آیا مبتدہ ہونے کی وجہ سے اور خبر پر رفع آیا خبر ہونے کی وجہ سے دونوں کے اندر عامل ابتدہ ہے لیکن مبتدہ کے اندر عامل ابتدہ ہے اس حیثیت سے کہ یہ مسند دلے ہے مبتدہ ہے اور خبر کے اندر ابتدہ عامل ہے اس حیثیت سے کہ یہ مسند ہے خبر ہے بھئی تو ایک میں رفع آیا مبتدہ ہونے کی وجہ سے دوسرے میں رفع آیا خبر ہونے کی وجہ سے تو ایک جہد نہ رہی تو لہٰذا اب خبر بھی تابع کی تعریف سے نکل گئی بھئی اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ توابع توابع جو ہیں وہ پانچ ہیں اور ان پانچ میں سے سب سے پہلے صفت کو بیان کرنا شروع کیا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ صفت جو ہے یہ دو قسم پر ہے ایک کو صفت بحالی ہی کہتے ہیں اور ایک کو صفت بحالی متعلقی ہی کہتے ہیں صفت بحالی ہی وہ ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو مطبوع کے اندر پایا جائے اور صفت بحالی متعلقی ہی وہ ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو مطبوع میں نہیں بلکہ مطبوع کے متعلق میں پایا جاتا ہے اور یہ بات سمجھانے کے لیے پھر میں نے ترکیب کی بنیادی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھیں ان باتوں کو پھر دوہرالیں انشاءاللہ پھر یہ آپ کو صفت بحالی ہی اور صفت بحالی متعلقی ہی بہترین سمجھ میں آ جائے گی دیکھو میں نے آپ کو بتلایا تھا ہر فعل معروف کے لیے فائل چاہیے اور ہر فعل مجہول کے لیے نائب فائل چاہیے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فعل معروف تو آئے آگے اس کا فعل نہ آئے اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فعل مجہول تو آ جائے اور اس کا نائب الفائل نہ آئے فعل معروف جب بھی آئے گا اس نے ہمیشہ فائل کا تقاضہ کرنا ہے اور وہ فائل کو رفع دے گا اسی طرح فعل مجہول جب بھی آ جائے اس نے نائب الفائل کا تقاضہ کرنا ہے اور نائب الفائل کو بھی وہ رفع دے گا اس پر بھی رفع آئے گا معلوم ہوا فائل بھی مرفو ہوگا اور نائب الفائل بھی مرفو ہوگا تو ترکیب کے ذابطے میں ذکر کر رہا تھا کہ ہر فیل کے لیے ہمیشہ فائل یا نائب فائل چاہیے اور فائل یا نائب فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے اور فائل یا نائب فائل ہمیشہ فیل کے بعد آتا ہے کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہوتا اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ فیل قوی عامل ہے یہ ماں بعد میں بھی عمل کرتا ہے اور اپنے سے ماں قبل بھی عمل کرتا ہے لہذا فیل کا مفعول وغیرہ اس پر مقدم ہو سکتے ہیں اور وہ ماں قبل میں بھی ان کو نصب دے دے گا لیکن جو باقی عامل ہیں وہ ضعیف عامل ہیں وہ اپنے بعد آنے والوں میں تو عمل کر سکتے ہیں اپنے سے مقدم ہونے والوں میں عمل نہیں کر سکتے تو ہر فیل کیلئے فائل یا نائب فائل ضرور چاہیے اور پھر یہ فائل یا نائب فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں جو ہو تو اسم لیکن ضمیر نہ ہو تو جو بھی اسم ہو اور وہ ضمیر نہ ہو وہ اس میں ظاہر ہے تو ہر فیل کیلئے فائل یا نائب فائل ضرور چاہیے وہ فائل یا نائب فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے لیکن آئے گا ایک ہی فائل یا نائب فائل ایک ہی آئے گا دو یا تین نہیں آسکتے اگر ضمیر فائل آ گئی تو پھر اس میں ظاہر فائل یا نائب فائل نہیں آسکتا اگر ضمیر فائل یا نائب فائل آ گئی تو اس میں ظاہر فائل یا نائب فائل نہیں آسکتا اور اگر اس میں ظاہر فائل یا نائب فائل آ گیا تو پھر ضمیر نہیں آسکتی کیونکہ فائل یا نائب فائل ایک ہوتا ہے دو یا تین نہیں ہوتے اور پھر یہ بھی بتلایا تھا آپ کو کہ اس میں ظاہر جو ہے وہ صرف پہلے یا چوتھے سیغے کے لیے فائل یا نائب فائل بن سکتا ہے پہلا سیغہ کونسا واحد مذکر غائب اور چوتھا سیغہ کونسا واحد مؤنس غائب یہ پہلا اور چوتھا سیغہ ان کے لیے تو فائل یا نائب فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے باقی جو بارہ سیغے ہیں ان کے لیے فائل یا نائب فائل وہ انہی کے ساتھ جڑی ہوئی ضمیر ہوگی جو کبھی بارس ہوگی اور کبھی مستطر ہوگی تو باقی بارہ سیغوں میں سے اگر کوئی سیغہ جملے میں آ جائے تو آپ کو آگے فائل یا نائب فائل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں انہی سیغوں کے ساتھ جڑی ہوئی ضمیر جو ہے اس کو فائل یا نائب فائل بنائیں اور اگر پہلا یا چوتھا سیغہ جملے میں آ جائے تو اس کے لیے فائل یا نائب فائل اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے لہٰذا آگے جو اس میں ظاہر آ رہے ہیں ان میں تلاش کرو کوئی ان کا فائل یا نائب فائل تو نہیں بن رہا اگر کوئی فائل یا نائب فائل آگے اس میں ظاہر آپ کو مل جائے تو اس پر رفع پڑو اور ان کے لیے فائل یا نائب فائل بنا دیں اور پھر اس فیل کے اندر فائل یا نائب فائل کی ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں نہیں کیونکہ فائل یا نائب فائل ایک ہی آتا ہے ایک سے زیادہ نہیں آتے اور اگر یہ دو سیغے آئے اور آگے آپ نے تلاش کیا کوئی اس میں ظاہر فائل بھی نہیں بن رہا نائب فائل بھی نہیں بن رہا تو پھر انہی کے اندر آپ کو ضمیر نکالنا پڑے گی اور وہ فائل یا نائب فائل بنے گی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی فعل معروف کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل اور فعل مچھول کیلئے نائب فائل میں دونوں کو اکٹھا ذکر کرتا جا رہا ہوں آپ خود سمجھتے جائیں کہ جب میں فائل کی بات کروں تو وہ فعل معروف کے بارے میں کہہ رہا ہوں اور جب میں نائب فائل کی بات کروں تو وہ میں فعل مچھول کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو صفت کے سیغے ہیں صفت کے سیغے کون کون سے اس میں فائل اس میں مفعول صفت مشابہ اور اس میں تفضیل اور مبالغے کے سیغے وغیرہ یہ بھی اپنے فعل جیسا عمل کرتے ہیں میں نے آپ کو فائل اور اس میں فائل میں بھی فرق بتلایا تھا یاد ہے یا بھول گئے فائل کسے کہتے ہیں جس کو فعل رفع دے زربہ زیدن یہ زیدن کیا ہے فائل جبکہ اس میں فائل کسے کہتے ہیں وہ خاص سیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑا زاربن مانعن ناصرن وغیرہ اور ایک ہے مفعول اور ایک ہے اس میں مفعول مفعول جو ہے وہ جس کو فعل نصب دے اور اس میں مفعول وہ خاص سیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑا توجہ ہے فائل کسے کہتے ہیں جس کو فعل رفع دے زاربہ زیدن یہ زیدن کیا ہے فائل اور فائل پر ہمیشہ رفع آتا ہے جبکہ اس میں فائل وہ گردانوں میں مخصوص سیغہ جو آپ نے پڑا ناصرن زاربن وغیرہ اور اس پر رفع بھی آ سکتا ہے نصب بھی اور جر بھی زاربن 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 اسی طرح ایک ہے مفعول ایک ہے اس میں مفعول مفعول وہ ہے جس کو فعل نصب دے زربت زیدن یہ زیدن کیا ہے مفعول اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے جبکہ اس میں مفعول وہ مخصوص سیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑا مزروبن مفتوحن منصورن وغیرہ یہ کیا ہیں اس میں مفعول اور اس میں مفعول جو ہے اس پر کوئی بھی اعراب آ سکتا ہے مزروبن 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 اس پر تینوں طرح اعراب آ سکتے ہیں موقع محل کے مطابق تو میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ جو صفت کے سیغے ہیں یہ بھی اپنے فعل جیسا عمل کرتے ہیں اس میں فعل جو ہے وہ فعل معروف سے بنتا ہے لہذا وہ فعل کا تقاضہ کرتا ہے اور اس میں مفعول جو ہے وہ فعل مجہول سے بنتا ہے لہذا وہ نائب الفائل کا تقاضہ کرتا ہے فعل مجھول سے بنا تو فعل مجھول کے لئے بھی کیا چاہیے نائب فائل اسی طرح اس میں مفعول کے لئے بھی کیا چاہیے نائب الفائل چاہیے جبکہ صفت مشبہ اس کے لئے فائل چاہیے وہ فعل لازم سے بنتی ہے اور اس میں تفضیل وہ اس کے لئے بھی فائل چاہیے توجہ ہے اس میں فائل کے لئے کیا چاہیے فائل اس میں مفعول کے لئے نائب الفائل صفت مشبہ کے لیے فاعل چاہیے اور اس میں تفضیل کے لیے بھی فاعل چاہیے اور یہ اپنے فیل جیسا عمل کرتے ہیں یعنی جیسے فیل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے اور اسی طرح وہ چھے چیزیں جو ذکر ہوئی تھیں مفعول مطلق مفعول فی مفعول لہو مفعول معاہو حال اور تمیز ان کو جیسے فیل نصب دیتا تھا تو یہ صفت کے سیغے بھی ان چھے چیزوں کو نصب دیں گے تو جیسے فیل عمل کرتا ہے اس سے بننے والے صفت کے سیغے بھی اسی طرح عمل کرتے ہیں تو لہذا اس میں فاعل کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے فاعل جیسے فیل معروف آتا تھا آپ ہمیشہ اس کے لیے فاعل تلاش کرتے تھے اسی طرح جب اس میں فاعل آ جائے تو آپ نے ہمیشہ اس کے لیے فاعل تلاش کرنا ہے اسی طرح فیل مجھول کے لیے آپ ہمیشہ نائب فاعل تلاش کرتے تھے تو اس میں مفعول جب آ جائے تو اس کے لیے بھی آپ نے کیا کرنا ہے نائب فاعل تلاش کرنا ہے اسی طرح اس میں تفضیل کے لیے بھی ہمیشہ فاعل چاہیے اسی طرح صفت مشبہ کے لیے بھی آپ نے فاعل کو تلاش کرنا ہے اور یہ صفت کے سیغے بلکل اپنے فیل کی طرح عمل کرتے ہیں جیسے فیل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائب فائل اور وہ فائل یا نائب فائل وہ فیل کے بعد آتا ہے کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہوتا اسی طرح یہ صفت کے سیغوں کے لیے بھی فائل یا نائب فائل جو چاہیے وہ ان کے بعد آئے گا وہ ان پر کبھی بھی مقدم نہیں ہو سکتا اور جیسے فیل کے لیے فائل یا نائب فائل ایک ہی آیا کرتا تھا دو یا تین نہیں آتے تھے اسی طرح صفت کے سیغوں میں بھی فائل یا نائب فائل ایک ہی آئے گا دو یا تین نہیں آسکتے اسی طرح فیل کے اندر فائل یا نائب فائل ضمیر بھی آسکتی تھی اور اس میں ظاہر بھی آسکتا تھا اسی طرح صفت کے سیغوں کے لیے بھی فائل یا نائب فائل ضمیر بھی آسکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی آسکتا ہے اور فیل کے لیے کون کون سے سیغے کے لیے فائل اس میں ظاہر آسکتا ہے پہلے اور چوتھے کے لیے اور پہلا بھی مفرد کا سیغہ اور چوتھا بھی مفرد کا سیغہ اس سے آپ کو ایک ذابطہ سمجھ میں آ گیا کہ فائل یا نائب فائل جب اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھنا ہے آپ زیدون کو فائل بنانا چاہتے ہیں آپ الزیدانی تصنیہ کو فائل بنانا چاہتے ہیں یا آپ الزیدون جمع کو فائل بنانا چاہتے ہیں لیکن ہے تو یہ اس میں ظاہر ان کے مفرد تصنیہ اور جمع ہونے کو نہ دیکھو یہ ہیں کیا اس میں ظاہر اور اس میں ظاہر وہ فائل بن سکتا ہے یا پہلے سیغے کے لیے یا چوتھے کے لیے اور پہلا بھی مفرد کا ہے اور چوتھا بھی مفرد لہٰذا اس کو بھی پہلے سیغے کے لیے بنائیں گے فائل کیونکہ وہ مذکر کا سیغہ ہے اور چوتھا سیغہ مونس کا ہے وہ مونس کے لیے آئے گا اور تو لہٰذا آپ زیدون کو فائل بنانا چاہتے ہیں تو کہیں گے زارابہ زیدون آپ الزیدانی کو فائل بنانا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے تو اس میں ظاہر تو زربہ اسی طرح مفرد رہے گا زربہ الزیدانی یہاں تصنیہ نہیں کہنا زربہ الزیدانی نہیں کیونکہ اگر آپ تصنیہ لائے پھر تو فائل کیا بن جائے گا علف جو ضمیر ہے وہ فائل بن جائے گی اور حالانکہ آپ کس کو بنانا چاہتے ہیں فائل الزیدانی اس میں ظاہر کو اور الزیدانی اس میں ظاہر تو صرف پہلے یا چوتھے سیغے کیلئے فائل بن سکتا ہے فائل بنانا چاہتے ہیں وہ ہے تو جمع لیکن ہے تو اس میں ظاہر اور اس میں ظاہر فائل یا نائی فائل صرف کس سیغے کیلئے بن سکتا ہے پہلے یا چوتھے لہذا انہی میں سے کوئی لانا پڑے گا اور چوتھا سیغہ تو مونس کے لئے ہے لہذا یہاں مذکر والا ہی لے آؤ زربہ الزیدانی زربہ الزیدانی نہیں کہنا کیونکہ زربہ کو اگر آپ لے آئے تو اس کے لئے فائل اس میں ظاہر بن ہی نہیں سکتا اس کے لئے تو فائل وہ ضمیر ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ فائل بنے گی اور جبکہ اس میں ظاہر وہ پھر فائل نہیں بن سکتا کیونکہ فائل یا نائی فائل ایک آتا ہے دو یا تین نہیں آسکتے ذابطے سمجھ میں آگئے مانوہ فائل یا نائی فائل جب بھی اس میں ظاہر آئے فیل کو ہمیشہ کیا رکھیں گے مفرد رکھیں گے لہذا صفت کے سیغے کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل یا نائی فائل اور وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی لیکن ہوگا ایک ہی اگر ضمیر آگئی تو اس میں ظاہر فائل یا نائی فائل نہیں آسکتا اور اگر اس میں ظاہر آگیا تو ضمیر نہیں بن سکتی لہذا میں نے کہا زیدن زاربن زیدن ترکیب کیا کی تھی آپ نے زیدن مرفو لفظن مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ ہے اور مبتدہ کیا ہوتا ہے مرفو اور لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں تلافوز تلافوز کر کے دکھائیں زیدن نصب پر زیدن جار پر زیدن دیکھا معلوم ہو اس پر تینوں طرح کے عراب لفظی ہیں یعنی تلافوز سے ہی فرق پتا چل جاتا ہے تلافوز سے ہی عراب کا پتا چل جاتا ہے اور آگے زیدن زاربن زاربن عراب بولیے مرفو لفظان سغیس میں فائل مرفو کیوں کیونکہ یہ خبر ہے خبر کیا ہوتی ہے مرفو لیکن ہے تو اس میں فائل کا سیغہ اور اس میں فائل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے عموماً طلبہ صفت کے سیغوں کے لیے فائل یا نائب فائل نہیں نکالتے اور پھر ترقیب میں پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو زاربن سیغہ اس میں فائل اس کے لیے کیا چاہیے فائل آگے اور تو کوئی لفظ ہے نہیں پھر اسی کے اندر زمیر نکال لیں گے اور وہ ہوا زمیر ہے ہوا زمیر کہہ آپ بولو مرفو محلن مرفو کیوں فائل ہے اور فائل مرفو ہوتا ہے محلن کیوں مبنی ہے ہوا زمیر مبنیات میں سے ہے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر نہیں بن سکتی خبر کیونکہ جملے کو جوڑنے کے لیے جیسے ربط چاہیے ہے اسی طرح شبے جملہ کو جوڑنے کے لیے بھی کیا چاہیے ربط لہٰذا آپ کو ربط بتانا پڑے گا کس کے ذریعے ربط دے رہے ہیں آپ ہوا زمیر شاہ باش اس میں غائب کی زمیر ہے ہوا اور وہ لوٹ رہی ہے مبتدہ کی طرف ہوا زمیر کس کو لوٹی مبتدہ یعنی زید کو اب زمیر اور مرجہ میں ذرا مطابقت بھی دیکھ لو زید بھی ہے مفرد مذکر اور ہوا زمیر بھی کیا ہے مفرد مذکر لہٰذا معلوم ہوا یہ ہوا زمیر زید کو لوٹ سکتی ہے تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ خبر ربط آپ نے دے دیا اور مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے تو میں نے آپ کو بتلایا تھا جملے کو جب کسی چیز سے جوڑنا ہو تو درمیان میں ربط ضروری ہے یعنی اس میں کوئی غائب کی زمیر ہو جو اس چیز کی طرف لوٹے اسی طرح شبے جملہ کو جب کسی چیز سے جوڑنا ہو تو اس میں بھی ربط ضروری ہے اس میں بھی کوئی غائب کی زمیر ہونی چاہیے جو اس چیز کی طرف لوٹے جس کے ساتھ آپ اسے جوڑ رہے ہیں تو زاربن کو آپ نے کس سے جوڑا زید سے اور زاربن سے شبے جملہ ہے اور شبے جملہ کو جوڑنے کے لئے کیا چاہیے ربط اور وہ ربط آپ نے بتا دیا تو زاربن ہوا ہوا زمیر کس کو راجے زاربن ہوا زارب ہے وہ ہوا کا معنیہ وہ اور وہ کون ہے زید معنی ہوا زارب زید ہی ہے زارب کون ہے زید ہی ہے اس کے برے دوسری ترکیب کریں زیدن زاربن ابوہ عمران توجہ ہے زیدن زاربن ابوہ عمران جی ترکیب کریں زیدن مرفو لفظان مبتدہ زاربن مرفو لفظان سیغہ اسم فائد مرفو کیوں خبر ہے خبر کیا ہوتی ہے مرفو اچھا سیغہ اسم فائد اور اس کے لئے بھی کیا چاہیے فائد تو آگے دیکھیں گے آگے کوئی اس کا فائل تو نہیں آ رہا ہم نے دیکھا تو ابوہ مرفو ہے ابوہ کیا ہے مرفو ہے تو یہ ابوہ معلوم ہو یہ فائل بنے گا کس کے لئے زاربن کے لئے تو ابوہ اس کا حراب پڑھیں ابوہ مرفو لفظان مزاف اس میں پہلا لفظ ابو مراد ہے ابو تو ابوہ اس میں ابو کیا ہے مرفو لفظان مزاف مرفو کیوں فائل بنے گا کس کے لئے زاربن کے لئے اور لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں یہ کس میں سے ہے اسمائے ستہ مکبرہ موحدہ مزاف الہ غیری آئل متقل اسمائے ستہ میں سے ہو مکبرہ ہو یعنی اس کی تصغیر نہ ہو موحدہ یعنی مفرد ہو اور مزاف ہو یعنی متقلم کے علاوہ کی طرف اور یہ بھی اس وقت ہا زمیر کی طرح مزاف ہے یا متقلم کی طرح مزاف نہیں ہے اور اس کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے واؤ کے ساتھ نصب علف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ اور اس وقت واؤ کے ساتھ آیا ہے اور ہم اس واؤ پر تلفز بھی کر رہے ہیں ابوہ تو مرفو لفظان مزاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مزاف ہے جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے تو واپس میں کیا بنیں گے مزاف اور مزافل ہے تو آگے ہا زمیر یہ اس کا اعراب بولو مجرور محلان مزافل ہے ابوہ میں تو اس پر پیش پڑ رہا ہوں آپ مجرور کیسے کہہ رہے ہیں جی شابش یہ اس کی ویسے حرکت ہے یہ مزافل ہے اور مزافل ہے ہمیشہ کیا ہوتا ہے مجرور تو پھر جر نظر کیوں نہیں آ رہا کیونکہ یہ مبنی ہے اور مبنی پر اعراب کیسے آتا ہے محل تو یہ مجرور ہے محل تو مزاف اپنے مزافلے سے مل کر یہ فاعل ہوا کس کے لئے زاربون کے لئے توجہ ہے زاربون کے لئے تو یہ فاعل ہوا اور آگے عمرن منصوب لفظا مفعول بیہی کس کے لئے زاربون کے لئے جیسے زاربہ فاعل کو رفع دیتا تھا اور مفعول بیہی کو نصب زاربہ زیدن عمرن بلکل اسی طرح زاربن بی ابوہو فاعل کو اس نے رفع دیا اور عمرن مفعول کو نصب دیا تو عمرن منصوب لفظا یہ مفعول بیہی کس کے لیے زاربون کے لیے اب سمیٹیں سب کو زاربون سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور مفہول بہی سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر یہ خبر نہیں بن سکتی کیوں نہیں بن سکتی ربط نہیں دیا شب جملہ اور جملہ کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہے ربط چاہیے اب کیا کریں ابوہو کی حاضرمیر لوٹ رہی ہے مبتدہ یعنی زید کو اور صرف زاربون کو خبر بنی یا زاربون کے ساتھ جو چیزیں جوڑی تھیں وہ سب مل کر خبر بن رہے ہیں یاد رکھو صرف زاربون یہ شب جملہ اکیلا نہیں ہے یہ اپنے ساتھ ساری چیزوں کو اس نے سمیٹ لیا ابوہو بھی ساتھ جوڑ گیا اور عمران بھی اس کے ساتھ جوڑ گیا یہ سارا مل کر کیا بنا شب جملہ اور اس پورے شب جملہ کے اندر کوئی ایک ضمیر ہونی چاہیے زاربون کے اپنے اندر تو ضمیر نہیں نکالی آپ نے کیوں نہیں نکالی ہاں آگے اس میں ظاہر ابوہو فائل جب آ رہا ہے تو پھر اس کے اندر ضمیر نہیں نکالیں گے کیونکہ فائل یا نائب فائل ایک آتا ہے دو یا تین نہیں آتے تو ابوہو کی ہاں ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے زید مبتدہ کو اب ربط آ گیا تو زاربون سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے زیدن زاربون ابوہو عمران دیکھو زیدن پر بھی رفا زاربون پر بھی رفا ابوہو پر بھی رفا لیکن جب میں نے وجہ پوچھی آپ نے ہر ایک کی وجہ الگ ذکر کی میں نے پوچھا زیدن پر رفا کیوں پڑا آپ نے کیا کہا مبتدہ ہے آپ نے زاربون پر بھی رفا پڑا میں نے کہا اس پر کیوں رفا پڑا آپ نے کیا کہا کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر مرفو ہوتی ہے ابوہو پر بھی آپ نے رفا پڑا میں نے پوچھا اس پر رفا کیوں پڑا تو آپ نے کیا کہا یہ فائل ہے تو دیکھو ہر ایک کے اعراب کی وجہ الگ الگ ہے بھئی ہر ایک میں اعراب کی مقتضی الگ الگ چیزیں ہیں سب پر رفع آ رہا ہے لیکن ایک روخ یا ایک مقتضی سے نہیں آ رہا ہر ایک میں رفع کا تقاضہ کرنے والی چیز الگ الگ ہے تو یہ خبر مبتدہ خبر ملکہ جملہ اسمی خبریہ ہوا زیدن زاربن ابوہ عمرن ترجمہ کریں زید مارنے والا ہے دیکھا زارب کون ہے زارب زید ہے پہلے ترکیب ہم نے جو کی تھی زیدن زاربن زیدن وہاں زاربن کے اندر زمیر نکالی تھی ہوا اور وہ کس کو لوٹ رہی تھی تو زاربن ہوا زارب ہے وہ زمیر پہ نظر رکھیں زارب ہے وہ کون زید وہاں آپ معلوم ہوا پٹائی کرنے والا زید ہے اور یہاں کیا آیا زیدن زاربن ابوہ عمرن زاربن زارب کون ہے ابوہ کون ہے زید ہے ابوہ فائل ہوتا ہے نا فیل کو کرنے والا تو زارب کون ہے جو فائل ہے اس کو ذکر کرو زارب کون ابوہ اور حاضر امیر کس کو لوٹ رہی ہے زید کو مال ہوا زارب زید نہیں ابو زید ہے زید کا باپ ہے وہ پٹائی کرنے والا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے دیکھا یہ ترکیب سے ترجمہ حل ہو جائے گا آپ کا یاد رکھو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ترجمے سے ترکیب کا اندازہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ترکیب سے پھر ترجمہ ٹھیک ہوتا ہے تو زارب یہاں زیدن زاربن ابوہ عمرن زارب زید ہے یا زید کا باپ ہے زید کا باپ ہے اور شروع میں جو زید کو لائے زید کو شروع میں ویسے ہی لے آئے زارب تو زید نہیں زارب تو کون ہے زید کا باپ ہے تو شروع میں جو زید کو لائے وہ ویسے ہی لائے لہذا اردو میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ شروع میں جو زید عربی میں شروع میں زید تھا آپ اردو میں بھی زید لے آئیں اور زید کے بعد کہ کا لفظ لے آئیں کاف اور ہے زید کہ مار رہا ہے ابوہو اس کا باپ عمرن کس کو عمر زید کہ اس کا باپ عمر کو مار رہا ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے زید کہ اس کا باپ عمر کو مار رہا ہے لیکن یہ تو لفظی ترجمہ آپ نے کر دیا زید کہ مار رہا ہے اس کا باپ عمر کو با محاورہ ترجمہ کریں زید کا باپ عمر کی پٹائی کر رہا ہے با محاورہ ترجمہ سمجھ میں آیا شروع میں زید کہ لانے کی ضرورت نہیں بس سیدھا سیدھا کہو زید کا باپ عمر کی پٹائی کر رہا ہے اور یاد رکھو یہ جو خبر ہوتی ہے یہ بھی صفت کی طرح ہوتی ہے زید کیا ترجمہ ہے زید کھڑا ہے معلوم ہوا یہ قیام کس کی صفت ہے زید قیام زید کے اندر موجود ہے زید عالم زید مبتدہ عالم اس کی خبر یہ عالم کی صفت کس میں موجود زید میں موجود ہے یہ زید عالم ہے بھئی تو یہ خبر بھی کس کی طرح ہوتی ہے لفظوں میں تو خبر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے دراصل یہ مبتدہ کی صفت ہوتی ہے اب دیکھئے زید زارب زید کیلئے خبر میں کیا لیا زارب اور یہ زارب کون ہے زید ہی ہے دوسری مثال زید زارب ابو عمران یہ زارب خبر کس کی زید کی خبر کس کی زید کی لیکن یہ زارب کون ہے ابو زید ہے توجہ ہے پھر دیکھو پہلے مثال کیا تھی زید زارب یہ زارب خبر کس کی زید کی اور یہ صفت بھی کس کی زید کی زارب کون ہے زید ہی ہے اور زید زارب ابو عمران یہ زارب خبر کس کی زید کی لیکن یہ صفت کس کی ابو زید کی زارب زید ہے یا زید کا باپ ہے تو زارب خبر تو ہے زید کی لیکن یہ صفت کس کی ہے ابو زید کی یہ ہے صفت بحالہ اور صفت بحال متعلقہ صفت بھی حالی ہی میں نے بتایا خبر بھی کس کے درجے میں ہے صفت کے درجے میں تو زیدن زاربن یہ زاربن لفظوں میں خبر کس کی زید کی اور معنی میں بھی یہ کس کی صفت ہے زید کی تو یہ ایسے معنی پر دلالت کر رہی ہے جو کس کے اندر ہے زید کے اندر ہے کس کے اندر زید کے اندر اور زیدن زاربن ابوہ عمران یہ زاربن خبر کس کی زیدن زاربن ابوہ عمران یہ زاربن خبر کس کی زید کی اور یہ صفت کس کی ابو زید کی تو زاربن اس جملے میں زیدن زاربن ابوہ عمرن یہاں زاربن خبر تو زید کی ہے لیکن یہ صفت زید کی نہیں ہے بلکہ زید کے متعلق کی ہے زید کا باپ کیا ہے زید سے متعلق ہے اس کا زید سے تعلق ابو زید کیا ہے زید سے غلام میں غلامہو کہہ دوں غلام کا بھی زید سے تعلق اخوہو زید کا بھائی بھائی کا بھی کیا ہے زید سے تعلق ابوہو باپ اس کا بھی زید سے تعلق یعنی رشتہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے پھر سنو زیدن زاربن یہ زاربن خبر کس کی زید کی اور یہ معنی کے اعتبار سے صفت بھی کس کی زید کی زارب کون ہے زید ہی ہے اور زیدن زاربن ابوہو عمران یہ زاربن یہ خبر کس کی زید کی لفظوں میں تو یہ خبر زید کی لیکن معنی کے اعتبار سے یہ صفت کس کی ابو زید کی یعنی زید کے متعلق کی یہ تو خیر خبر کے اندر آ گیا صفت میں بھی اسی طرح ہے صفت کے مثال بنا لو تاکہ اور بات واضح ہو جائے زیدن رجلن عالمون زیدن رجلن عالمون توجہ سے سنو بھئی بس اب قریب ہے یہ حل ہو جائے گا مقام زیدن رجلن عالمون جو انہوں نے مثال دیا وہ مثال کر لیں دیکھیں کتاب پر نظر رکھیں کتاب پر دیکھیں بھئی جانی رجلن عالمون مثال مل گئی جاہ فیل نون وقایا یا زمیر منصوب محلان مفعول بہی مفعول ہے نا اور منصوب ہوتا ہے جی رجلن مرفو لفظن موسوف مرفو کیوں فائل ہے لیکن فائل صفت کو ملا کر پھر ہم فائل کہیں گے ہے فائل ہی ہے فائل تو یہ مرفو کیوں فائل ہے اور فائل کیا ہوتا ہے مرفو تو رجلن مرفو لفظن موسوف آگے عالمون مرفو لفظن سیغہ پھر صفت کہ دیا آپ نے پھر وہی بات کر دیا گھنٹے سے میں تقریر کر رہا ہوں بھئی صفت کا سیغہ جب آئے اس کے لئے کیا تلاش کرنا ہے فائل یا نائی فائل تو یہ اس میں فائل آ گیا تو اس کے لئے کیا چاہیے فائل تو عالمون مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل اور اس کے لئے کیا چاہیے فائل آگے کوئی اور لفظ ہے نہیں تو اسی کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل شابش آگے کریں ترکیب جے سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیوے جملہ ہو کر صفت رجل کے لئے صفت نہیں بن سکتی کیوں نہیں بن سکتی رب ربت کا ہمیشہ خیار رکھو بھئی بار بار آپ ربت چھوڑتے جا رہے ہیں میں خود نہیں کروارا میں صرف آپ سے سن رہا ہوں کہ آپ ربت دیتے ہیں یا نہیں دیتے تو عالم مرفو لفظا سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹری ہے رجل کیونکہ صفت ہے اور صفت کو کس سے جوڑتے ہیں موصوف سے تو رجل کو ضمیر راجے ہے اور اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیبے جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر فائل عالم سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیبے جملہ ہو کر صفت اور رجل موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ فائل ہوا جانی کے لئے جانی فیل اپنے فائل اور مفعول بیہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا تو یہ عالم کس کی صفت ہے رجل کی اور عالم ہوا عالم ہے وہ کون وہ رجل کو ضمیر راجے معلوم وہ عالم ہونے کی صفت بھی کس میں ہے اسی رجل میں ہے تو اس کو کہتے ہیں صفت بحالی ہی صفت صفت کسے کہتے ہیں صفت ایسا تابع ابھی تعریف کر رہے تھے وہ صفت وہ تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کے اندر پایا جائے توجہ ہے صفت ایسا تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے مطبوع میں یہاں پر عالم ہے صفت مطبوع کون مطبوع کون رجل یہ جو موصوف ہے یہ کیا ہے مطبوع اور عالم ہے تابع تو یہ صفت ہے تو عالم یہ تابع ہے یہ ایسے معنی پر دلالت کر رہی ہے جو کس کے اندر ہے مطبوع یعنی رجل میں عالم کون ہے وہ رجل ہے تو عالم یہ صفت ہے جو ایسے معنی پر دلالت کر رہی ہے جو کس کے اندر پایا جا رہا ہے اس کے مطبوع میں عالم کون ہے وہ رجل ہے بھئی تو یہ صفت بھی حالی ہی ہے صفت بھی حالی ہی کسے کہتے ہیں زبان سے دہرائیں وہ صفت ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے مطبوع میں پایا جائے پھر دوہرائیں صفت بھی حالی ہی وہ صفت ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے مطبوع میں پایا جائے دوسری مثال پر آجائیں مرفو کیوں کیوں کہ فاعل ہے شاہ باش اور موصوف بھئی آگے حسن غلام ہو حسن مرفو لفظان صفت مشبہ یہ صفت مشبہ ہے اور صفت مشبہ کے لئے بھی کیا چاہیے فاعل چاہیے تو حسن مرفو لفظان صفت مشبہ مرفو کیوں آپ نے اس پر رفع کیوں پڑھا پہلے مجھے وجہ بتائیں یہ صفت ہے شعب آشر جل کی یہ تابع ہے اور تابع پر وہی عرب آتا ہے جو کس پر ہو مطبوع پر تو حسن مرفو لفظان صفت مشبہ آگے غلام مرفو لفظان مضاف مرفو کیوں یہ فاعل ہے حسن کے لئے اور یہ حاز امیر مجرور محلن مضافلہ مجرور کیوں مضافلہ ہے شعب آشر حاز امیر کو لوٹا ہے کس کو لوٹ رہی ہے غلام ہو کس کو اس امیر لوٹ رہی ہے رجل کی طرف شعب آشر تو غلام ہو مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر یہ فاعل ہوا کس کے لئے حسن ان کے لئے صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبے جملہ ہو کر صفت ہوئی رجل کے لئے موصوف صفت مل کر جا کے لئے فاعل فیل اپنے فاعل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہوا جانی رجل حسن غلام ہو ترجمہ کریں جانی آیا میرے پاس رجل ایسا آدمی حسن غلام ہو کہ اچھا ہے غلام ہو اس کا غلام وہ آدمی اچھا ہے یا اس کا غلام اچھا ہے شاہ باش اس کا غلام اچھا ہے کیونکہ فاعل غلام ہو ہے حسن صفت کے لئے بات سمجھ میں آگئے اب دیکھو حسنن لفظوں میں صفت کس کی رجل کی رجل موصوف حسن صفت تو حسنن لفظوں میں صفت کس کی رجل کی توجہ نہیں ہے حسن صفت لفظوں میں کس کی رجل کی رجل موصوف اور حسنن اس کی صفت رجل پر رفا تو حسنن پر بھی رفا تو حسنن لفظوں میں صفت کس کی رجل کی لیکن معنی کے اعتبار سے یہ صفت کس کی غلام ہو اے غلام الرجل اس آدمی کے غلام کی حسن وہ آدمی نہیں ہے بلکہ اس آدمی کا غلام ہے اچھا اس آدمی کا غلام ہے تو حسن لفظوں میں صفت کس کی رجل کی اور معنی میں صفت اس کے غلام یعنی اس کے متعلق کی اس کے متعلق چاہے اس کا باپ کہیں وہ بھی اس کا متعلق اس کا بھائی کہیں وہ بھی اس کا متعلق اور اس کا غلام کہیں وہ بھی اس کا متعلق یہ دیکھو یہ حسنن یہ صفت مشبہ یہ غلام ہو اس کے لیے کیا بنا فائل صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر صفت کس کے لیے رجل کے لیے اور دیکھ رہے ہیں آپ ہر جگہ وہ ضمیریں لاتے جا رہے ہیں یہ غلام ہو انہوں نے کہا غلام ہو کے ساتھ یہ حاز امیر کیوں جوڑی ربط دینے کے لیے اگر غلاموہو کے بجائے غلام کا نام لے دیتے فرض کرو غلام کا نام عمر ہے غلام کا نام تو پھر آپ کہتے جانی رجولن حسنن عمرن حسنن تو پھر حسن کے لیے عمر کیا بن جاتا فاعل اس تو صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت بن رہی ہے کس کے لیے رجول کے لیے صفت نہیں بن سکتی کیونکہ ربط نہیں آیا بات سمجھ میں آگئی اسی لیے یہ نام وغیرہ کہیں نہیں ذکر کرتے وہ ضمیر انہوں نے لے کر آنی ہے ہر حال میں تاکہ ربط آ جائیں دونوں کے درمیان تو جانی رجولن حسنن غلاموہو یہ حسنن لفظوں میں صفت کس کی رجول کی دیکھو رجول نکیرا ہے تو حسن کو بھی کیا لائے رجول پر رفع ہے تو حسن پر بھی کیا لائے رفع لائے اور رجولن مفرد ہے تو حسن کو بھی کیا لائے مفرد کیونکہ صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے موصوف اگر معرفہ ہو صفت بھی معرفہ موصوف اگر نکیرا ہو تو صفت بھی نکیرا اور اسی طرح افراد تسنیہ جمع میں بھی اور اسی طرح اعراب میں بھی تو حسنن لفظوں میں صفت کس کی رجول کی لیکن معنی کے اعتبار سے یہ رجول کی صفت نہیں بلکہ یہ اس کے غلام یعنی اس کے متعلق کی صفت ہے تو دو مثالیں دیں انہوں نے رجولن عالمن توجہ ہے یہ عالمن لفظوں میں صفت کس کی رجول کی اور معنی میں بھی یہ کس کی صفت ہے رجول کی اور جبکہ دوسری مثال دیں جانی رجولن حسنن غلاموہو یہ حسنن لفظوں میں تو صفت کس کی رجول کی لیکن معنی کے اعتبار سے یہ صفت کس کی غلاموہو اے غلام الرجول کی تو یہ ہے صفت بحال متعلق ہی ایک صفت بحال ہی ہے ایک صفت بحال متعلق ہی صفت بحال ہی کسے کہتے ہیں اے وہ ایسی صفت ہے یا یوں کہ ایسا تابع ہے ایک ہی بات ہے آپ صفت کہلیں یا تابع کہلیں وہ ایسی صفت ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو کس میں پائے جائے مطبوع کے اندر پایا جائے جانی رجولن عالمن یا عالمن ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو اس کے مطبوع یعنی رجول میں ہے عالم کون ہے رجول اور صفت بحال متعلق ہی وہ بھی اب آپ کو وہ بھی اب آپ کو سمجھ میں آگئی صفت بحال متعلق ہی کسے کہتے ہیں وہ ایسا تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے وہ ایسا تابع جو یا یوں کہو ایسی صفت ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو مطبوع کے متعلق میں پائے جائے پہلے میں کیا تھا وہ معنی کس میں پائے جائے مدبوع میں اور اب کیا ہے مدبوع کے متعلق میں پایا جائے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو یہ ہے صفت بحالی ہی اور صفت بحالی متعلقی ہی یہ لفظ اچھی طرح یاد کر لیں کتابوں کے اندر وہ صرف اتنا کہہ کر آگے چلے جاتے ہیں کہ یہ صفت بحالی ہی ہے کبھی صرف یہ کہہ کر آگے چلے جاتے ہیں کہ یہ صفت بحالی متعلقی ہی ہے آج آپ کو تفصیل سمجھ میں آگئی صفت بحالی ہی کسے کہتے ہیں ایسی صفت جو بلکہ اس سے بھی آسان یاد کر لو صفت بحالی ہی ایسی صفت جو اپنے مطبوع میں پائی جائے ایسی صفت اور صفت بحالی متعلق ہی جو اپنے مطبوع کے متعلق میں پائی جائے بات سمجھ میں آگئے صفت بحالی ہی کسے کہتے ہیں جو اپنے مطبوع میں پائی جائے اور صفت بحالی متعلق ہی جو اپنے مطبوع کے متعلق میں پائی جائے دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وَطَابِعَ پَنج نوعہ تابع جو ہیں پانچ قسم پر ہیں اول صفت پہلی قسم صفت ہے وَأُوْ تَابَعِسْت اور وہ تابع ہے کہ دلالت پونت برمانہ کہ وہ دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر کہ در مطبوع باشد جو کس میں ہوتا ہے مطبوع میں ہوتا ہے چون جَآنِ رَجُلٌ عَالِمٌ یہ عالم صفت ہے رجل کی اور یہ عالم ہونے والا معنی بھی کس میں پائی جا رہا ہے رجل میں یا برمانہ کہ در متعلق مطبوع باشد یا ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے کہ وہ در متعلق مطبوع باشد جو مطبوع کے مطبوع کے متعلق میں ہوتا ہے چون جَآنِ رَجُلٌ حَسَنٌ غُلَامُهُ تو یہ حَسَنٌ لفظوں میں صفت کس کی رجل کی اور معنی میں صفت ہے اس کے متعلق کی بلکہ اور تعریف یاد کرو صفت بحالی ہی وہ صفت ہے جو لفظوں میں جس کی صفت ہے معنی میں بھی اسی کی صفت ہے جَآنِ رَجُلٌ عَالِمٌ یہ عالمون لفظوں میں کس کی صفت رجل کی اور معنی میں بھی اسی کی صفت صفت بحالی ہی کسے کہتے ہیں کہ جو لفظوں میں جس کی صفت ہو معنی میں بھی اسی کی صفت ہو اور صفت بحالی متعلق ہی جو لفظوں میں تو صفت ہو ایک کی اور معنی میں صفت ہو اس کے متعلق کی جَآنِ رَجُلٌ حَسَنٌ غُلَامُهُ یہ حَسَنُن لفظوں میں تو صفت کس کی رجل کی لیکن معنی میں صفت اس کے متعلق یعنی وہ اس کے غلام کی یہ یاد رہے گی پھر دوہرائیں صفت بحالی ہی کسے کہتے ہیں صفت بحالی ہی جو لفظوں میں جس کی صفت ہے معنی میں بھی اسی کی صفت اور صفت بحالی متعلق ہی جو لفظوں میں صفت ہے ایک کی اور معنی میں صفت ہے اس کے متعلق کی جَآنِ رَجُلٌ حَسَنٌ غُلَامُهُ یَا أَبُوهُ مَسَلًا یَا أَبُوهُ مِسَال کے طور پر یہ غلامہ کی جگہ اَبُوهُ لے آئیں پھر وہی مثال بلائیں جَآنِ رَجُلٌ حَسَنٌ عَبُوهُ توجہ ہے جی دیکھا غلامہ کو ہٹایا اور اَبُوهُ کو لے آئے اور غلامہ کے ساتھ بھی زمیر تھی اَبُوهُ کے ساتھ بھی کیا ہے یہ زمیر کیوں ضروری رابط دینے کے لئے ضروری ہے اس لئے وہ لے کر آئے جی ترکیب کیجئے جَآنِ رَجُلٌ حَسَنٌ عَبُوهُ جَآہَ فِيْلٌ نُون وِقَایَ یَا زمیر منصوب محلان مفول بھی رَجُلٌ مَرْفُو لَفْزَان مَوصُوف حَسَنٌ مَرْفُو لَفْزَان صفتِ مشبہ اَبُوهُ اَبُو مَرْفُو لَفْزَان مُزَاف حَاسْ امیر مجرور محلن مضافون عِلَح ہاں شابہ جو لوٹ رہی ہے کس کو رجل کو انہوں نے ربط دے دیا مضاف اپنے مضاف علی سے مل کر یہ فائل ہوا حَسَنُن کے لئے اور حَسَنُن صفتِ مشبہ اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر صفت ہوئی رجل کی موصوف صفت مل کر یہ فائل ہوا جانی کے لئے فعل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جانی رجل حَسَنُن أَبُوهُ آیا میرے پاس ایسا آدمی حَسَنُن أَبُوهُ کہ اچھا ہے اس کا باپ میرے پاس ایسا آدمی آیا کہ اس کا باپ اچھا ہے تو حَسَنُن لفظوں میں صفت کس کی رجل کی اور معنی میں صفت اس کے متعلق یعنی اس کے باپ کی بات سمجھ میں آگئے قسم اول دردہ چیز موافقِ مطبوع باشد پہلے قسم بھئی بتلایا صفت کتنی قسم پر دو ایک صفت بحالی ہی اور ایک صفت بحالی متعلق ہی جو پہلے قسم ہے یعنی صفت بحالی ہی وہ دس چیزوں میں اپنے متبوع کے موافق ہوگی توجہ ہے جو پہلے آئے اس کو کیا کہتے ہیں نہیں مطبوع تابع میں سے جو پہلے آئے اسے کیا کہتے ہیں مطبوع اور جو بعد میں آئے تابع اور یہ تابع یعنی یہاں صفت کی بات ہو رہی ہے یہ صفت کتنی قسم پر دو ایک صفت بحالی ہی اور ایک صفت بحالی متعلق یہ صفت بحالی ہی جو ہے یہ اپنے متبوع کے موافق ہوتی ہے یعنی اس کے مطابق ہوگی دس چیزوں میں صفت بحالی ہی اپنے متبوع کے مطابق ہوگی کتنی چیزوں میں دس چیزوں میں دیکھئے بھئی کہتے ہیں قسم اول دردہ چیز موافق مطبوع باشد پہلی قسم جو ہے دردہ دہ کا مانہ ہے دس دس قسم اول دردہ چیز پہلی قسم جو ہے وہ دس چیزوں میں موافق مطبوع باشد وہ اپنے متبوع کے مطابق ہوگی در تعریف و تنکیر تعریف اور تنکیر میں یعنی اگر مطبع معرفہ تو صفت بھی معرفہ اور اگر مطبع نکرہ تو صفت بھی نکرہ دیکھو وہ رجل synchron عالمن پر نظر رکھو رجل النکرہ ہے تو علمن بھی نکرہ ہے و تذکیر و تانیس اور مذکر اور مؤنس ہونے میں اگر مطبع مذکر تو صفت بھی مذکر اگر مطبع مؤنس تو صفت بھی مؤنس جیسے رجلن عالمن رجلن مذکر ہے تو عالمن بھی مذکر اگر یہ امرأتن ہوتا تو صفت عالمتن مؤنس آتی بھئی تو کتنی چیزیں ہو گئیں چار پہلی قسم کتنی چیزوں میں مطبوع کے معافق ہوگی دس پہلی دو کیا تعریف اور تنقی دوسری دو چیزیں کیا تذکیر اور تانیس تیسرا ہے افراد اور تسنیہ اور جمع مفرد تسنیہ اور جمع ہونے میں اگر موصوف مفرد تو صفت بھی مفرد موصوف اگر تسنیہ تو صفت بھی تسنیہ موصوف اگر جمع تو صفت بھی جمع جیسے جانی رجلن عالمن دیکھو موصوف رجل مفرد ہے تو عالمن بھی مفرد اگر رجلانی ہوتا تو کیا کہتے عالمانی اگر وہ جمع ہوتا رجالن تو صفت بھی جمع آتی عالمون تو یہ صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے وہ مفرد ہو تو صفت بھی مفرد موصوف تسنیہ ہو تو صفت بھی تسنیہ موصوف اگر جمع ہو تو صفت بھی جمع و رفع و نصب و جر اور رفع نصب اور جر میں بھی موصوف پر اگر رفع ہے تو صفت پر بھی رفع موصوف پر اگر نصب آئے تو صفت پر بھی نصب موصوف پر اگر جر آئے تو صفت پر بھی جر یہ دس چیزیں ہیں کون کون سی پہلی دو کیا ہے تعریف و تنخیر دوسری دو تذکیر و تانیس اگلی تین کیا ہیں افراد تسنیہ اور جمع اور آخری تین رفع نصب جر یعنی یوں کو یہ چار چیزیں ہیں اصل میں یہاں چار چیزوں میں مطابقت ہوگی توجہ ہے صفت بھی حالی ہی اپنے مطبوع کے مطابق ہوگی کتنی چیزوں میں چار چیزوں میں انہوں نے دس گنوائی لیکن آسانی کے لیے یاد کر لیں چار ہیں کیوں کیونکہ پہلی چیز کیا ہے تعریف و تنکیر تعریف و تنکیر میں سے ایک آئے گا یا وہ معرفہ ہوگا یا نکھیرہ اگلی دو چیزیں کیا تذکیر و تانیس ان میں سے بھی ایک آئے گا تو دو چیزیں ہو گئیں اور افراد تسنیہ جمع ان تین میں سے بھی ایک آئے گا اور رفع نصب جر ان میں سے بھی ایک آئے گا تو گویا چار چیزوں میں مطابقہ ضروری ہے تعریف و تنکیر میں سے ایک تذکیر و تانیس میں سے ایک افراد تسنیہ اور جمع میں سے ایک اور رفع نصب اور جر میں سے ایک تو گویا چار چیزوں میں موافقت ضروری ہے جس کو انہوں نے دس کے ساتھ شمار کر لیا جیسے کہ عیندی رجل عالم یہ عیندی یہ خبر مقدم ہے اور رجل عالم مبتدہ مؤخر میرے پاس ایک عالم آدمی ہے اور و رجلانی عالمانی یہ عیندی کے لئے اسی طرح جوڑ دیں عیندی رجلانی عالمانی میرے پاس دو عالم آدمی ہیں آگے ہے رجالن عالمون اس کے ساتھ بھی عیندی کو جوڑ دیں عیندی رجالن عالمون میرے پاس کئی عالم آدمی ہیں آگے امرأتن عالمتن اس کو بھی عیندی سے جوڑ دیں عیندی امرأتن عالمتن میرے پاس ایک عالمہ عورت ہے میرے پاس دو عالمہ عورتیں ہیں میرے پاس کئی عالمہ عورتیں ہیں دیکھو بتلانا یہ چاہتے ہیں ان سب میں یہ رجلن رجلانی رجالن امرأتن امرأتانی اور نسوتن یہ سارے موصوف ہیں اور ہر ایک کے ساتھ اس کی صفت آ رہی ہے توجہ ہے اور یہ سب صفت بحالی ہی ہیں اور یہ صفت بحالی ہی کتنی چیزوں میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے چار چیزوں میں دیکھو پہلے کیا تطاریف و تنقیر یہ سب نکیرہ تو سب کی صفتیں بھی نکیرہ آ گئیں نیس تذکیر و تانیس میں بھی مطابقت ہے رجلن مذکر ہے تو علم بھی مذکر رجلانی مذکر ہے تو عالمانی بھی مذکر رجالن مذکر ہے تو علمون بھی مذکر امرأتن مؤنس ہے تو عالمتن بھی مؤنس امرأتانی مؤنس ہے تو عالمتانی بھی مؤنس اور نصوتن مؤنس ہے تو عالماتن بھی مؤنس اور نیز افراد تسنیہ اور جمع میں بھی مطابقت ہے رجلن مفرد مذکر ہے تو عالمون بھی مفرد مذکر رجلانی تسنیہ ہے تو عالمانی بھی تسنیہ رجالن جمع ہے تو عالمون بھی جمع اسی طرح مؤنس میں بھی امراتن مفرد ہے تو عالمتن بھی مفرد امراتانی تثنیہ ہے تو عالمتانی بھی تثنیہ اور نصوطن جمع ہے تو علماتن بھی جمع تو معلوم ہوا افراد تثنیہ اور جمع میں بھی مطابقہ ضروری اور اسی طرح رفع نصب اور جرمے بھی مطابقہ ضروری ہے دیکھو موصوف پر رفع ہے تو سب پر کیا رہا ہے ہر صفت پر موصوف کے مطابق رفع ہے اگر موصوف منصوب ہوگا تو صفت پر بھی نصب اور اگر موصوف مجرور ہوگا تو صفت پر بھی جار ہوگا تو یہ ساری صفت بھی حالی ہی ہیں عِنْدِ رَجُلٌ عَالِمٌ یہ عالمون صفت کس کی رجل کی اور یہ عالم ہونے کا معنی بھی کس میں ہے رجل میں وَعِنْدِ رَجُلَانِ عَالِمَانِ یہ عالمانی صفت کس کی رجلانی کی اور یہ عالمانی کا معنی بھی کس کے اندر ہے رجلان وہ دو عالم ہیں بات سمجھ میں آگئی تو سب میں اسی طرح ہیں کہتے ہیں اما قسم دو موافق مطبوع باشد در پنج چیز اور باقی جو دوسری قسم ہے کونسی دوسری قسم صفت بحال متعلقی ہی وہ موافق ہوگی یعنی مطابق مطبوع ہوگی در پنج چیز پانچ چیزوں میں بس تعریف و تنکیر و رفع و نصب و جر کس میں تعریف و تنکیر میں اور رفع و نصب و جر میں باقی تذکیر و تانیس میں مطابقہ ضروری نہیں اور نیز افراد تصنیہ اور جمعہ میں بھی مطابقہ ضروری نہیں توجہ ہے دوسری قسم اس میں انہوں نے کیا کہا کتنی چیزوں میں مطابقہ ضروری پانچ پانچ نہ کہیں بلکہ یوں کہیں دو کیونکہ تعریف و تنکیر میں سے ایک آئے گا یا تعریف یا معرفہ ہوگا یا نکیرہ اور رفع و نصب جر میں سے بھی ایک آئے گا تو دو چیزوں میں مطابقہ ضروری ہو گئی گویا صفت بحالی متعلق ہی توجہ ہے میں قیمتی بات کرنے لگا ہوں اتنی دیر لمبی تقریر کی جو ترقیب آپ کو سمجھائی اب آپ کو بات سمجھ میں آنی چوئیے چونکہ جیسے انہوں نے مثال دی ہے جانی رجل عالم ابوہو آیا میرے پاس ایسا آدمی کہ عالم ابوہو کہ اس کا باپ عالم ہے یہ عالم لفظوں میں صفت کس کے رجل کی اور معنی میں صفت کس کے ابوہو کی عالم وہ رجل ہے کہ اس کا باپ ہے اس کا باپ ہے ابوہو یہ آگے فائل آ رہا ہے توجہ ہے یہ جو عالم عالم ہے یہ لفظوں میں صفت ہے رجل کی اور معنی میں صفت کس کی ہے ابو رجل کی ابوہو رجل کی یعنی کہ اس کے متعلق کے رجل کے متعلق کی اچھا دیکھو اس کی مطابقت رجل کے ساتھ دو چیزوں میں ہوگی کونسی دو چیزیں تعریف و تنکیر میں رجل نقرہ ہے تو عالم بھی کیا ہونا چاہیے نقرہ ہونا چاہیے اور وہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ اور دوسرا اعراب میں اس پر رفع ہے تو اس پر بھی کیا ہے رفع اس پر نصب تو اس پر بھی نصب اس پر جار تو اس پر بھی جار بس یہ دو چیزوں میں مطابقت ضروری ہے باقی کیا تھا افراد تسنیہ اور جمع اس میں مطابقت ضروری نہیں کیوں افراد تسنیہ جمع موصوف اگر مفرد ہو تو صفت ہی کہ مفرد ہوگی لیکن اگر وہ تسنیہ ہو تو بھی یہ مفرد رہے گی یاد رکھو یہ جو ہے نا صفت بھی حالی متعلقی ہی یہ مفرد رہتی ہے ہمیشہ اگر آتا جانی رجلانی عالم ابوہما جانی رجلانی توجہ ہے جانی رجلانی تو بھی عالم نے مفرد رہنا تھا بھئی کیوں مفرد کیوں رہنا تھا اتنی لمبی میں نے تقریر کی میں نے بتایا تھا کہ فاعل جب اس میں ظاہر آئے فیل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد رکھتے ہیں اور صفت کے سیغے بھی بالکل اسی طرح ہے تو اس عالم ان کا فاعل کون آ رہا ہے ابوہو اور ابوہو وہ ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر جب فاعل آئے تو فیل کو کیا رکھتے ہیں مفرد لہذا یہاں عالم ان کو بھی ہمیشہ مفرد رکھیں گے کیونکہ اس کا فائل اس میں ظاہر آ رہا ہے بات سمجھ میں آ گئے تو یہاں اگر یوں آ جاتا جانی رجلانی پھر بھی کیا ہوتا عالم ابوہو ما ہما ضمیر پھر چاہیے تھی کیونکہ اس عالم ابوہو ما کو ہم نے کس سے جوڑنا ہے رجلان اسے جوڑنا ہے بات نہیں سمجھ میں آ رہے دیکھو اب ذرا ترکیب کرو رجل کی جگہ کیا فرض کرو رجلانی جاہ فیل نون وقایہ یازمیر منصوب محلن مفعول بھی رجلانی مرفو لفظان موصوف عالم مرفو لفظان سغیس میں فائل ابوہو مرفو لفظان مزا مرفو کیوں فائل ہے حازمیر مجرور محلن مزافل ہے یہ حازمیر کس کو لوٹانا چاہتے ہیں لیکن پیچھے تو رجلان ہی آیا کیا آیا معلوم ہوئے مفرد کی ضمیر سے یہاں کام نہیں چلے گا کونسی ضمیر لانا پڑے گی تصنیہ اس لئے میں نے ابوہو ماں کہا ابوہو ماں تو یہاں ہما ضمیر اے رب بولو ہما ضمیر کا ابوہو ماں مجرور محلن مزافون الہ اور کس کو لوٹ رہی ہے رجلانی رجلانی کو کیوں لوٹ آ رہے ہو وجہ کیا ہے نہیں اسی کو کیوں لوٹ آ رہے ہو وجہ یہ کہ اس نے شیب جملہ بننا ہے اور شیب جملہ کو آپ نے کس سے جوڑنا ہے موصوف رجلانی سے اور شیب جملہ بغیر ربط کے نہیں جوڑ سکتا تو یہ مزاف اپنے مزاف الہ سے مل کر فائل ہوا کس کے لئے عالمون کے لئے کس کے لئے عالمون عالمون سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر فائل بات سمجھ میں آگئی تو یہ تو یہاں افراد تصنیہ جمع میں مطابقت نہیں ہوگی بلکہ یہ ہمیشہ مفرد رہے گی یہ صفت بحال متعلقی ہی ہمیشہ کیوں ظاہر آرہا ہے اور جب فائل اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں تو صفت کے سیغے کو بھی کیا کریں گے میں نے بتایا تھا زاربہ زیدن زاربہ الزیدانی زاربہ الزیدون فیل کو کیا رکھا تھا مفرد کیونکہ الزیدن الزیدانی اور الزیدون یہ سب کیا ہیں اس میں ظاہر اور اس میں ظاہر جب فائل بنے اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر عالم ان کے لئے تفائل بنے گا جب عالم ان کیا ہو مفرد ہو اگر تصنیہ ہو پھر فائل نہیں بنے گا تو لہذا معلوم ہوا افراد تصنیہ اور جمع میں مطابقت ضروری نہیں صفت بحال متعلق ہی ہمیشہ مفرد رہے گی توجہ ہے مفرد رہے گی اور نیز تذکیر و تانیز میں بھی مطابقت نہیں ضروری تذکیر و اس میں کیوں نہیں بھئی میں کہنا چاہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں وہ ایک ہند اس نے پٹائی کی کیا کہوں گا ہند مؤنس نام تھا عرب میں عام استعمال ہوتا تھا زارابت ہندن فائل جب مؤنس ہو تو فیل کو کیا لاتے ہیں مؤنس میں کہنا چاہتا ہوں وہ جو دو ہند ہیں ہندانی الہندانی انہوں نے پٹائی کی کیا کہوں گا زارابت الہندانی اور میں کہتا چاہتا ہوں وہ جو سب ہند ہیں انہوں نے پٹائی کی تو کیا کہوں گا زارابت الہنداتو تو یہ جو فیل کو مذکر مونس لاتے ہیں یہ کس کے اعتبار سے لاتے ہیں فائل کے اعتبار سے فائل مذکر ہو تو فیل مذکر فائل مونس ہو تو فیل اب دیکھو ہندن الہندانی اور الہنداتو یہ سب اس میں ظاہر ہیں توجہ ہے زیدن الزیدانی الزیدون وہ بھی کیا تھے اس میں ظاہر اور ہندن الہندانی اور الہنداتو یہ بھی کیا ہیں اس میں ظاہر لیکن آپ ایک کے لئے زارابہ لاتے ہیں ایک کے لئے زارابت کیوں ایک مذکر ہے اور ایک مونس لفائل کو مفردی رکھا ہے مذکر کے لئے زارابہ مفرد لائے زارابہ زیدن زارابہ الزیدانی زارابہ الزیدون اور مونس کے لئے بھی مفرد رکھا زارابہ ہندن زارابہ الہندانی زارابہ الہنداتو توجہ ہے تو معلوم ہوا فعل کو مذکر اور مونس جو لاتے ہیں وہ کس کو دیکھ کر لاتے ہیں فعل کو تو یہاں پر بھی کتاب پر دیکھو جانی رجل عالم ابوہو یہ عالم اس کو مذکر یا مونس لائیں گے آگے فعل پر نظر کرتے ہوئے ابوہو ابوہو مذکر ہے اس لئے یہ عالم کیا لائے مذکر اگر ہوتا امہو تو پھر یہاں عالمتن آپ کو کہنا پڑتا کیسے کہتے جانی جانی رجل عالمتن امہو تو جانی رجل عالمتن امہو اب رجل موصوف ہے اور عالمتن اس کی صفت ہے لیکن یہ جو صفت ہے اس کو ہم مونس لائے کیوں مونس لائے کیونکہ اس کا فعل امہو مونس ہے تو فعل کو جو مذکر اور مونس لاتے ہیں وہ فائل کی طرف نظر کرتے ہوئے اسی طرح صفت کے سیغے کو بھی جو مذکر یا مونس لانا ہے وہ فائل کی طرف نظر کرتے ہوئے لہٰذا کیسے کہیں گے اگر ابوہو کی جگہ امہو ہو کیسے کہیں گے جانی رجل عالمتن امہو باقی ساری ترقیب اسی طرح رجل موصوف عالمتن مرفو لفظن اس کی صفت لیکن ابھی صفت نہ بنائیں آگے فائل کو جوڑیں سیغہ اس میں فائل امہو مزا مزا فلے مل کر یہ اس کے لئے فائل اس میں اور حاز امیر کس کو راجے رجل کو اس نے ربط دیا اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیوے جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر فائل تو رجل عالمتن امہو تو عالمتن لفظوں میں صفت کس کی رجل کی اور معنی میں صفت کس کی امہو اس کے ماں جو ہے بات سمجھ میں آگئے جے آپ اب یوں کریں رجل کی جگہ ذرا رجلانی لے آئیں جانی رجلانی آگے عالمتن امہو کو اسی طرح رکھیں عالمتن جانی رجلانی عالمتن امہو ما تصنیہ کی ضمیق چاہیے اب کیونکہ تصنیہ کی ساتھ جوڑنا ہے جانی رجلانی عالمتن امہو ما جے اگر میں جمع لے آؤں جانی رجالن بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی جے جانی رجالن عالمتن امہو اب ہم ضمیق چاہیے کیونکہ رجال سے جوڑنا ہے جمع مذکر تو دیکھو یہ جو صفت بحال متعلق ہی ہوتی ہے اس میں افراد تصنیہ اور جامع میں ما قبل سے مطابقت ضروری نہیں یہ ہمیشہ مفرد رہے گی کیونکہ فائل آگے اس میں ظاہر آ رہا ہے اور فائل جب اس میں ظاہر ہو تو صفت کو کیا رکھتے ہیں مفرد تو موصوف مفردو تصنیہ ہو جمع ہو اس کو ہمیشہ کیا رکھیں مفرد رکھیں کیا رکھیں مفرد کیونکہ یہ لفظوں میں تو ما قبل کی صفت ہے معنی میں اس کے ہوئے اس کی صفت نہیں اس کے متعلق کی صفت ہے اس کو ہمیشہ کیا لاتے ہیں مفرد لاتے ہیں موصوف چاہے مفرد ہو چاہے تصنیہ ہو چاہے جمع نیز اس کو مذکر اور مونس کے اندر بھی اس کے ما قبل کو نہیں دیکھنا دیکھو رجل ہے مذکر لیکن اگر اس میں ظاہر کیا آیا گے اموہو تو پھر عالم صفت نہیں لائیں گے بلکہ کیا لائیں گے عالمتن کیونکہ فیل کو جو مذکر اور مونس لاتے ہیں وہ کس کی طرف دیکھتے ہوئے فائل کی طرف اور فائل ابوہو تو اس کے لئے عالمون مذکر لائیں گے اور اگر فائل اموہو تو اس کے لئے عالمتن مونس لے کر آئیں گے تو صفت بحالی متعلق ہی یہ اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے پانچ چیزوں میں کونسے پانچ چیزیں ہیں تعریف و تنکیر اور رفع نصب جر کے اندر بس وہ معرفہ ہو یہ بھی معرفہ ہو وہ نکرہ تو یہ بھی نکرہ اور اے راب بھی اس کے مطابق آئے گا اس پر رفع تو اس پر بھی رفع اس پر نصب تو اس پر بھی نصب اور اس پر جر تو اس پر بھی جر ترکیب اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اما قسم دو موافق مطبوع باشت تو دوسری قسم جو ہے وہ مطبوع کے مطابق ہوگی در پنچ چیز پانچ چیزوں میں تعریف و تنکیر ایک تعریف و تنکیر ہے و رفع نصب جر اور ایک رفع نصب اور جر جن جانی رجل عالم ابوہ آیا میرے پاس ایسا آدمی دیکھو موصوف صفت کا ترجمہ میں نے بتایا تھا نکیرہ کے اندر کیا کرو موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے ہو جانی رجل عالم ابوہ آیا میرے پاس ایسا آدمی کے عالم ہے ابوہ اس کا باپ بیدان کے نکیرہ راب جملہ خبریہ صفت طوان کرد تو جان لے کے نکیرہ کو جملہ خبریہ جملہ خبریہ کے ساتھ صفت طوان کرد موصوف کیا جا سکتا ہے بھئی میں نے بتایا تھا کہ یہ جملہ جو ہے توجہ ہے یہ جملہ چار چیزوں سے جڑتا ہے جملہ پورا جملہ کبھی خبر بنے گا کبھی پورا جملہ صفت بنے گا کبھی پورا جملہ حال بنے گا اور کبھی پورا جملہ سلح بنے گا توجہ ہے تو یہ چار چیزوں سے جملہ جڑتا ہے شب جملہ بھی انہی چار چیزوں سے جڑتا ہے ظرف مستقر بھی انہی چار جگہوں پر آتا ہے پھر سنو جملہ کتنی چیزوں سے جڑتا ہے چار جملہ کبھی کس سے جڑے گا مبتدہ سے معلوم ہو جملہ کس کی جگہ ہوگا خبر کی جگہ جملہ کبھی کس سے جڑتا ہے موصوف سے معلوم ہو جملہ کس کی جگہ صفت کی جگہ جملہ کبھی کس سے جڑتا ہے ذلحال سے معلوم ہو جملہ کس جگہ حال کی جگہ جملہ کبھی کس سے جڑتا ہے موصول سے معلوم ہو جملہ کس کی جگہ سیلا کی جگہ تو معلوم ہو جملہ چار جگہ پر آتا ہے جو جڑتا ہے ماقبل سے کونسی چار جگہیں کبھی وہ خبر کی جگہ آئے گا کبھی صفت کی جگہ آئے گا کبھی حال کی جگہ آئے گا کبھی صلح کی جگہ یاد رکھو ظرف مستقر بھی انہی چار جگہوں میں آتا ہے ظرف مستقر میں نے بتایا تھا جس کا عامل کیا ہو محضوف ہو تو جملہ بھی چار چیزوں سے جڑتا ہے اور جس چیز سے بھی جملے کو جوڑنا ہو درمیان میں کیا چاہیے ربط چاہیے بغیر ربط کے نہیں جیسے شبہ جملہ کو جوڑنے کے لیے ربط چاہیے اسی طرح جملے کو جوڑنے کے لیے بھی ربط چاہیے اور جملہ جب صفت بنتا ہے یاد رکھنا یہ ہمیشہ نکرہ کے صفت بنتا ہے معارفہ کی نہیں جملہ ہمیشہ نکرہ کے صفت بنتا ہے معلوم ہوا جملہ نکرہ کے حکم میں ہے معلوم ہوا جملہ ابھی انہوں نے آپ کو بتایا کہ صفت بحالی ہی ہو یا صفت بحال متعلق ہی ہو تعریف و تنکیر میں اور اعراب میں مطابقہ ضروری ہے چاہیے صفت بحالی ہی ہو وہاں بھی تعریف و تنکیر میں مطابقہ ضروری تھی موصوف معارفہ تو صفت بھی معارفہ موصوف نکرہ تو صفت بھی اور چاہیے صفت بحال متعلق ہی ہو وہاں بھی تعریف و تنکیر میں مطابقہ ضروری موصوف معارفہ تو صفت بھی معارفہ موصوف نکرہ تو صفت بھی نکرہ اور یہاں بتلا رہے ہیں کہ جملہ کبھی صفت بنتا ہے کس کی نکیرہ کی اور محصول صفت میں مطابقہ ضروری جب جملہ صفت بن رہا ہے کس کی نکیرہ کی معلومہ جملہ بھی نکیرہ کے حکم میں کس کے جملے کے اپنے اندر چاہے بیس معارفہ ہوں لیکن جب وہ سارے مل جل کا جملہ اسمیا یا جملہ فیلیا وغیرہ بنیں گے تو پھر یہ نکیرہ ہو گئے نکیرہ کے حکم میں ہو گئے بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا یہ نکیرہ کے بات جملہ آجائے تو اس کی صفت بنے گا بیدان کے تو جان لیکن نکیرہ رابہ جملہ خبریہ صفت تمان کر کہ نکیرہ کو جملہ خبریہ کے ساتھ موصوف کیا جا سکتا ہے جانی رجلن ابوہ عالمن ودر جملہ زمیر عائد بنکیرہ لازم باشد ودر جملہ اور جملے میں زمیرے کوئی زمیر عائد بنکیرہ جو لوٹ رہی ہو کس کی طرف نکیرہ کی طرف لازم باشد لازم ہوگی جملہ کو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں صفت صفت کو کس سے جوڑتے ہیں موصوف سے تو اس جملے میں کوئی ربط دینے والی چیز یعنی کوئی غائب کی زمیر ہونی چاہیے جو کس کی طرف لوٹے موصوف کی طرف یہی بیان کر رہے ہیں ودر جملہ اور اس جملے میں زمیر عائد بنکیرہ کوئی ایسی زمیر جو اس نکیرہ کی طرف لوٹ رہی ہو جو موصوف بن رہا ہے اس نکیرہ کی طرف لوٹ رہی ہو لازم باشد لازم ہوگی اب بس یہ ترکیب کر لو جانی رجلن ابوہ عالمن یہ دیکھو رجلن ہے موصوف توجہ ہے اور یہ ابوہ عالمن یہ پورا جملہ اسمیہ ہے ابوہ ہے مبتدہ اور عالمن ہے اس کی خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ اور یہ صفت کس کی رجل کی اور اس کے لئے کیا چاہیے ربط اس لئے ابوہ کے اندر حازمیر لے کر آئے جانی رجلن آیا میرے پاس ایسا آدمی ابوہ عالمن کہ اس کا باپ عالم ہے تو یہ ابوہ یہ کیا ہے مبتدہ ہے اس لئے اس پر رفع ہے عالمن کیا خبر ہے اور عالمن کے اندر پھر ہوا زمیر نکالنی ہے جو کس کو لوٹے گی رجل کو نہیں خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے مبتدہ کون ہے ابوہ تو عالمن کے اندر ہوا زمیر جو کس کو لوٹ رہی ہے ابوہ کو عالم کون ہے ابوہ اس کا باپ ہے تو یہ شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت کس کی رجل کی موصوب صفت مل کر فاعل بن جائے گا جعا کے لئے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس کرتے ہیں اور ترکیب کی دو چار باتیں بس رہ گئی ہیں وہ اگلے سبق میں میں جب خلاصہ ذکر کروں گا تو وہ قیمتی کچھ باتیں وہ ذکر کر دوں گا مختصراً چاندے قیمتی باتیں اور پھر آگے تاقید بھی اگلے ہی سبق میں ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ چلیے بس بے حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام